ہم نے گھڑکا شاہی پراتھا بنایا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا زبردست لگ رہا ہے سردیوں کی سوغات ہے یہ ہم نے کس طرح بنایا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے اور اگر ریسپی پسند آئی ہے تو لائک ضرور کرنا اور اسی کے ساتھ ہم تیاری کی طرف چلتے ہیں تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ گھڑکا شاہی پراتھا ہم نے جو ہے وہ کس طرح تیار کی گیا ہے یہ دیکھیں چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج صبح سے لائٹ نہیں ہے اور سب کام رکے ہوئے ہیں تو اب میں موبائل کی روشنی میں جو ہے وہ میں آپ کو یہ بنانا بتا رہی ہوں یہ فرمائش تھی اور کافی دیر پہلے سے تھی لیکن میں تھوڑا لیٹ ہو گئی ہوں فرمائش کو پورا کرنے میں اور اس کے لیے سوری تو میں آج بنا رہی ہوں گھڑکا پراتھا تو اس کے لیے میں نے دو کپ جو ہے وہ گندم کا آٹا لے لیا ہے اور آپ چاہیں تو صرف میدے سے بھی بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو ایک کپ میدہ اور ایک کپ جو ہے وہ آٹا بھی لے سکتے ہیں تو میں نے دو کپ جو ہے وہ صرف گندم کا آٹا لیا ہے اور اس میں ہم شامل کریں گے بلکل تھوڑا سا نمک آدھی چاہے کی چمچ کے قریب ہم نمک شامل کریں گے اس سے جو ہے وہ ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور اس کے بعد جو ہم چیز شامل کریں گے وہ ہے ایک چمچ گھی ٹھیک ہے آپ دیسی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈالڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس گھی نہیں ہے تو آپ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن گھی سے جو ہے وہ پراتھا بہت ہی اچھا بنتا ہے بہت مزیدار بنتا ہے ایک چمچ کھانے کا جو ہے میں نے اس میں گھی ملا دیا ہے اب میں اس کو مکس کر لیتی ہوں اچھے طریقے سے ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے نمک گھی اور آٹا ٹھیک ہے جی سردیوں میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں گھڑ والی چیزیں گھڑ کے پراتھے گھڑ کے چاول اور گھڑ کی چائے گھڑ کا حلوہ بہت ہی اچھا لگتا ہے سب کچھ اور یہ دیکھیں جی مکس ہو گیا ہے اب ہم نے نیم گرم پانی لیا ہے میں نے یہاں پر ٹھیک ہے جی اور میں اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کر اور میں اس کو گھڑ لیتی ہوں بسم اللہ الرمانہ بلکل ایسے ہی جیسے آٹا گھونتے ہیں بلکل اس طریقے سے ہی میں اس کو گھڑ لوں گی اچھا جی آٹا جو ہے وہ گند کیا ہے اور اس کو ہم نے آدھے گھنڈے کے لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اور یہاں پر ایک کپ گھڑ ہے جس کو میں نے کش کر لیا ہے دیکھیں بلکل ملائم ہے یہ جس میں کوئی گھڑ لی نہیں ہے اس کو توڑنا نہیں ہے آپ نے اس کو کش کرنا ہے تو گھڑ کو کش کر لیا ہے اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ گھڑ کے پراتھے کے دو تین طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طریقے سے اور باقی دوسرے طریقے جو میں وہ انشاءاللہ میں آپ کو پھر بعد میں بتا دوں گی تو آج میں اس طریقے سے بنا رہی ہوں تو یہ جو ہے میں نے گھڑ جو ہے ایک کپ گھڑ اس طرح کش کر لیا ہے اس کے علاوہ یہ کچھ بادام اکھروٹ اور مونگ پھلیاں جن کو میں نے پیس لیا ہے لائٹ تو ہے نہیں تو میں نے ان کو ہاتھ سے پیس لیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں نے ان کو پیس لیا ہے اس کے علاوہ جی سونف ہے ایک کھانے کا چمہ سونف ہے جس کو میں نے دردرہ سا پیس لیا ہے کچھ سابود ہے کچھ پیس گئی ہے اور دو تین چھٹکیاں جو ہے اجوائن ہے اس کو بھی میں نے پیس لیا ہے اب ہم یوں کرتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ گھڑ میں ملاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نٹس بھی ملا دیتے ہیں اور مکس کرتے ہیں اچھے طریقے سے اور اگر یہ آپ کو سکھا سکھا لگ رہا ہے تو ویسے تو گھڑ پانی چھوڑتا ہے ہم اس میں پانی نہیں ڈال سکتے تو ہم اس میں تھوڑا سا گھی شامل کر کے اس کو ہم گون سکتے ہیں ایک کھانے کا چمچ گھی میں نے اس میں ملا کے دیکھیں میں نے اس کو ایسے مکس کر لیا ہے اور اب یہ بھر بھری نہیں رہی یہ مکس مطب بکھرے گی نہیں اب یہ تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم آٹے کے ایک جیسے پیڑے تیار کرتے ہیں دیکھیں ہم نے ایک جیسے پیڑے جو ہیں وہ آٹے کے تیار کر لیا ہے اب ہم بیلتے ہیں ان کو پہلے ایک کو بیلتے ہیں پھر دوسرے کو بیلیں گے دیکھیں ہم نے بیل لیا ہے دونوں پیڑے ایک کو ہم نے اس طریقے سے پلیٹ میں رکھ دیا ہے اور ایک ہم نے یہاں پر بیل لیا ہے لیکن ہم نے اس کو بہت زیادہ بڑا نہیں بیلا تھوڑا سا کم بیلا ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو تھوڑا سا گھی سے گریز کر لینا ہے تاکہ یہ جو ہے ہمارا آمیزہ جو ہے گھر اور نٹس کا وہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے وہ چپک جائے یہ دیکھیں یہ ہم نے لگا لیا یہاں پر اور اب ہم فلنگ اس میں بھرتے ہیں بسم اللہ الرحمن رحیم اور یہ دیکھیں جتنی آپ کو چاہیے جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے میٹھا اور نٹس آپ کو جتنے اچھے لگتے ہیں آپ نے اتنا اس کو بھرانا ہے اتنا اس میں ڈالنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی اور اچھے طریقے سے ڈالیے گا ہر جگہ صرف کنارے تھوڑے تھوڑے سے چھوڑ دیں میں آپ کو کر کے دکھاتے ہوں تمام طرف سے میں نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ لگا دیا ہے آمیزے کو اور صرف کنارے تھوڑے تھوڑے سے چھوڑے ہیں زیادہ کنارے نہیں چھوڑنے اور ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے دوسری روٹی کو اس کے اوپر الٹا کر کے اس کو بند کر دینا ہے ہم نے تبے پر ڈال دیا ہے تھوڑا سا بڑھا کر اور پہلے ہم نے گھی لگا لیا تھا اور فرم جو ہے وہ سلو رکھا ہے ہم نے تاکہ ہلکا ہلکا پکے اور بہت ہی مزیدار ہوگا یہ خستہ ہوگا ہلکی آنج پر پکنے سے اور ابھی جب ہم اس کو پلٹائیں گے تو آپ ایسے کر دیں تھوڑا سا روٹی کھول رہی ہے اوپر سے اس کو پلٹائیں پہلے ہم نے اس کے اوپر گھی ڈال لینا ہے پراتھے کی اور پراتھا بہت خستہ سا بنتا ہے اور اگر آپ اس کو دیسی گھی سے بنائیں تو زیادہ اچھا لگے گا اب ہم پلٹا لیتے ہیں پراتھے کو پلٹا لیا ہے اور پلٹانے کے بعد ہم اس طریقے سے گھوماتے رہنا ہے تاکہ کالی کالی سا پڑ جاتے ہیں اس طرح نہ بنیں دوسرے اچھے طریقے سکھے ہلکا ہلکا سا اس طرح کسی بھی چمج سے دباتے رہنا بہت مزیدار سردیوں والا پراتھا تیار ہونے لگ رہا ہے اور خوشبو جو میں آپ کو بتاؤ ایسی پنجیدی جیسی ہوتی ہے جوائن کی خوشبو کی بہت سلو 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 سکھنا بہت نرم نرم سا پراتھا بنے گا یہ ہلکا ہلکا سا دباتے جائیں اور سکھتے جائیں گھوماتے جائیں اس کو ایک طرف سے پراتھا جو ہے وہ سکھ چکا ہے بہت ہم نے پر پر کیا ہے اور ہم دوسرے طرف سے سکھ رہے ہیں بہت خستہ پراتھا آپ کو ملے پراتھا تیار ہو گیا ہے اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں واؤ زبر داست یہ دیکھیں کتنا مزے دار ہمارا نٹس شاہی گھر پراتھا تیار ہے بہت خستہ اور اگر رسیپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل